رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں تشریف لے آئے تو جمعہ کے روز صحابہ کرام ردوان اللہ علیہم اجمائن سے خطاب فرمانے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر کھجور کے ایک خوشک تنے سے پوشت انور لگایا کرتے تھے ایک دن ایک رومی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک ممبر بنوا دوں صحابہ کرام ردوان اللہ علیہم اجمائن نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ رومی کی جو خواہش تھی اس کا اظہار کیا اور اجازت دلوائی چنانچہ ممبر تیار ہو کر خدمت میں پیش کر دیا گیا یہ ممبر جب مسجد نبی میں رکھ دیا گیا دوسرے جمعہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر صحابہ کرام ردوان اللہ علیہم اجمائن سے خطاب فرما رہے تھے اس خجور کے تنے سے ایک چیخ اٹھی اور فراک رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں زارو قطار رونے لگا وہ خجور کا خوشک تنہ اتنا رویا جس طرح کہ ایک اونٹنی جو اپنے بچے سے بچھڑ جاتی ہے پھر اس کی یاد میں روتی ہے اس طرح وہ زارو قطار رو رہا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آواز سن کر ممبر سے اترے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس تنے پر رکھا اور اسے اپنے سین مبارک سے لگا لیا خجور کا تنہ خاموش ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اے خجور کے خوشک تنے اگر تم پسند کرو تو میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت الفردوس کے درختوں میں اس مقام پر لگا دے جہاں میں ہوں گا وہاں تو عبدالعباد رہے گا یعنی ہمیشہ ہمیشہ وہاں تو رہے گا اور انبیاء اور اولیاء تیرا پھل کھایا کریں گے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں کہ ہم نے تنے کی آواز سنی وہ کہہ رہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا ضرور فرمائیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس تنے کو مسجد میں دفن فرما دیا سبحان اللہ سبحان اللہ علیہ وسلم نے پھر 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 موسیقی